بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ان سبھی دوستوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جن دوستوں نے میرے یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کیا اور ویڈیوز کو لائک کیا شیئر کیا دیکھیں ان سبھی دوستوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور آگے بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ میری سپورٹ کرتے رہیں گے اور مجھے ایک اچھا یوٹیوبر بنانے کی تو خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی تو آج ایک میں نیو ٹوٹیوڈل کے ساتھ آیا ہوں اور انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک الیکشن کا جو بینر ہوتا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو ایک بینر دکھانا چاہوں گا یہ بینر آپ دیکھیں یہ بینر جو ہے اس طرح کا بینر کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے ایڈ آف فوٹو شوپ میں اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایڈ آف فوٹو شوپ پہ اگر کوئی شخص جاتا ہے بنوانے تو ان سے دھیر ساری رقم بھی لی جاتی ہے اور وہ کچھ صحیح طرح کے نئی بنا کے دیتے ہیں کچھ ٹیڑا میڑا کر کے بس جان چھوڑا لیتے ہیں پیسے بھی بہت لے لیتے ہیں تو چلیے کھر آتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانب سب سے پہلے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں نمبر ایک پہ ہمیں جو ہے ایک پاکستان پی پلس پارٹی کا ایک فلیگ کی ضرورت ہوگی جھنڈے کی جو ہم اپنے بیگراؤنڈ میں ڈالیں گے اس کے بعد ہمیں ایک ایروگز کی ضرورت پڑے گی پی پی کی جو ہے اور اس کے جو بعد ہے کچھ پولیٹکس کی پکچر وغیرہ ہے فور اگزامپل بین ازیر کی ہوگی میڈم فریال کی ہوگی منور صاحب کی اور بھی آسوزہداری صاحب کی تو اس طرح کی آپ کوئی بھی فوٹوز اپنے پاس رکھیں اگر نہیں ہے تو آپ گوگل سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ایریا کے کسی چیئرمن وغیرہ کی بھی آپ اس میں جو اپنی فوٹو ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے گلام قادر مری صاحب کی رکھی ہوئی ہے اس طرح سے آپ اپنے جو ایریا کا جو بھی چیئرمن وغیرہ ہوگا اس کے آپ رکھ سکتے ہیں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح یہ کرتے ہیں سب سے پہلے فوٹو شوپ کو اپن کریں گے اور فوٹو شوپ کو اپن کرنے کے بعد اس میں ہم جو پاکستان پی پلس پارٹی کا جو فلیگ ہے اسے اپن کریں گے یہ فلیگ پڑا ہوا ہے اسے اپن کیا اپن کرنے کے بعد اس کی جو لیئر ہے ونڈوز میں جا کے آپ لیئر پہ سلیٹ کریں اور لیئر اس کی جو ہے اس کی یہاں پہ لیئر پہ آپ کرسر رکھیں رائٹ کلک کریں ماؤس سے اور اسے دوبلی کے لیئر کریں جو بھی کام کریں گے دوبلی کے لیئر پہ کام کریں گے لیئر کام جو ہے لیئر مکمل ہو گیا بنا لیا ہم نے اب ہم اس فوٹو کو سلیٹ کریں گے کنٹرول اے سے کنٹرول اے سے سلیٹ کرنے کے بعد بعد فلٹر پہ جائیں گے اور بلر پہ کلک کریں گے بلر پہ کلک کرنے کے بعد گازین بلر پہ کلک کریں گے اور گازین بلر کی مدد سے ہم اس کو بلر کریں گے تاکہ یہ دندلہ دکھے پیچھے بیگراؤنڈ تو اس کی تھوڑی جو ہے ریڈیس پڑھا لیں گے اوکے تو اتنی رکھنی چاہیے جتنی آپ رکھنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے جیسی بھی آپ اوکے تو بیگراؤنڈ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ پارٹیز کا جو پولٹکس کی تصویر وغیرہ فوٹو لگائیں گے اسے ہم اوپن کریں گے سب سے پہلے میں بینظیر کی فوٹو اوپن کروں گا اسے اوپن کرنے کے بعد اس کو میں سیلیٹ کروں گا میجک وان ٹول کی مدد سے اور میجک وان ٹول کی مدد سے اس کو میں مکمل سیلیٹ کروں گا سیلیٹ میں جاؤں گا انڈورکس کروں گا شیفٹ ہوں گا اوکے تو میجک مگنیٹک لیزر ٹول کو سیلیٹ کریں گے اور اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد پکچر کو سیلیٹ کریں گے جہاں سے اسے سیلیٹ کرتے جائیں گے اوکے اس کو سیلیٹ کریں گے کوشی کریں کہ اس کی سیلیکشن جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے کریں جتنی آپ کی سیلیکشن اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی پکچر صاف نظر آئی گے کوشی کریں گے جتنی آپ کی پکچھیں گے جتنی آپ کی پکچھیں گے نیتیار دستان اوکے پکچر تو سلیکٹ ہو گئی ہے مکملی طور پہ اب یہاں سے آپ جو موو ٹول کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو موو کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے اس کی سائز بھی آپ انکریز کر سکتے ہیں جتنی آپ اس کی سائز رکھیں اور اس کی سائز کو مکمل کرنے کے بعد آپ انٹرپریس کریں اور یہ دیکھیں پکچر اس میں لگ چکا ہے اس کو ہم کلوز کریں گے اور دوسری پکچر کو اوپن کریں گے میں آسف صاحب کی پکچر کو اوپن کروں گا اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کو میجک پانٹ ٹول کی مدد سے سلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا اوکے اس کے بعد سلیکشن میں جاؤں گا اور انرکس کر دوں گا اوکے تو یہ بھی سلیکٹ ہو گئی ہے دوبارہ سے موو ٹول پہ کلک کریں گے اور موو ٹول پہ کلک کرنے کے بعد اس کو موو کر کے یہاں پہ رکھیں گے اس کی سٹنگ کرنی ہے آپ نے انٹرپریس کرنا ہے اوکے تو یہ بھی آ چکی ہے اس کے بعد کوئی اور پکچر اٹھائیں گے اس میں میڈم کی فوٹو کو میں سلیکٹ کروں گا اوکے اس کو بھی میجگوان ٹول کی مدد سے سلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس کا جو ٹوری لینڈس ہے اس کو تھوڑا میں کم کر دوں گا دوبارہ سے اس کی سلیکشن کریں گے اوکے تو اس سے یہ نہیں ہو رہا ہے میگنیٹک ٹول کی مدد سے ہی کر لیتے ہیں ٹھیکم ٹھیکمٹ ٹھیکم ٹھیک موسیقی موسیقی اوکے تو یہ پکچر بھی سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کے پھر سے موڈ ٹول کی مدد سے اس کو موڈ کریں گے اور یہاں پہ اس کو رکھیں گے اوکے اس کو تھوڑی سائز کو بڑھا کریں گے موسیقی اوکے صحیح اور پریس انٹر اس کو کروں گا اور میر صاحب کی پکچر کو اپن کروں گا اور اس کو میں میجک و آن ٹول کی مدد سے سیلیکٹ کروں گا سیلیکشن میں جاؤں گا انڈریکس کر کے یہ بھی سیلیکٹ ہو چکی ہے موڈ ٹول کی مدد سے اس کو میں موڈ کر کے یہاں پہ رکھوں گا اوکے صحیح یہ بھی ہو گیا اس کے بعد بلاول کا پکچر اپن کروں گا اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکشن انڈریکس کر کے اس پکچر کو میں موڈ ٹول کی مدد سے موڈ کر کے یہاں پہ رکھوں گا یہ ایک اچھا کام میں جب آپ کریں گے تو آپ کو ضرور مزا آئے گا اس کی کام کرنے میں اور بہت ہی انٹریسٹنگ ورک ہے یہ اگر آپ فوٹو شوپ تھوڑا وہ جانتے ہیں تو میں بھی اتنا خاص نہیں جانتا میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں ایک سٹوڈنٹ ہوں سیکھنے کے لئے تو بہت کچھ سیکھنا پڑے گا اس میں اس کے بعد ایرو کو کلک کریں گے پی پی کا ایرو جو ہے اسے میں سیلیکٹ کروں گا موڈ ٹول کی مدد سے سیلیکشن انڈریکس اس کو بھی میں موڈ ٹول کی مدد سے موڈ کر کے یہاں پہ یہ غلط سیلیکٹ ہو گیا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ڈیلیٹ ہو گیا یہ جو ہے سیلیکشن اس کی کریں گے کٹول آلٹ 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 جتنے آپ کی سیلیکشن اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی فوٹو بھی اچھی بنے گی آل ایرو گلت سلیٹ ہو گئی ہے اس کو میں دوبارہ سلیکٹ کروں گا اوکے ایرو جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہے اور موو ٹول کی مدد سے اس کو یہاں سے یہاں پہ رکھیں گے اور اس کی تھوڑی سائز انکریز کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سی ایرو ہے وہ بھی آپ اسمال کر سکتے ہیں یہ ایرو صحیح نہیں ہے اوکے اس کو بھی میں قتم کر دوں گا اب اس میں جو فوٹو ڈالیں گے یہ والا میمبر کا جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوا ہوگا اس کی میجک مارڈ ٹول کی مدد سے سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر سلیکٹ ہوتا ہے تو ٹھیک لیزر ٹول کو استعمال کرتے ہیں سلیکٹ صحیح نہیں ہوئی ہے اوکے تو یہ پکچر بھی سلیکٹ ہو گئی ہے اس کو موو ٹول کی مدد سے لے جائیں گے اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے اس کی تھوڑی سائز کو انکریز کریں گے اور اس کو یہاں پہ رکھیں گے ابھی اس کی تھوڑی سلیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی ہے یہ ایک پریکٹیکلی طور پہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں اس لیے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا ہوں آپ جب بناے تو محنت کرنی ہوگی آپ کو اوکے تو یہ مکمل ہو گئی اس کے بعد ایک بلو پٹی میں دوں گا اس کی مدد سے ریکٹینگل مارکیو کی مدد سے اور یہاں سے تقریبا یہ دوں گا اور اس میں بلو کلر کو فیل کروں گا پاکٹ کی ٹول سے اور سلیک کر دوں گا پھر یہ ایک ہی لیئر پہ میں نے بنائی ہے سو اس لیے صحیح نہیں ہر ایک لیئر پہ آپ کوشش کریں کہ الگ پر کریں تو وہ صحیح رہے گا اوکے تو اس میں ہم اوکے تو یہ دیکھیں آگئی ہے کنٹرول ڈی سے اس کو انسیلٹ کریں گے اور اس کو سیو کریں گے اس کو میں ڈیلیٹ کروں گا کچھ ایک جو میں نے بیگراؤنڈ میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو فائل میں جا کے سیو اور اس کو کوئی ٹائٹل وغیرہ دیتے ہیں اور جی پی ای جی فارمیٹ میں اس کو میں سیو کرتا ہوں اوکے جی پی ای جی فائل میں اس کو میں نے سیو کر دیا ہے کوٹوس پی پیس اور یہ یہ پکچر جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس پکچر کو ہم تھوڑا ٹیکسٹنگ وغیرہ کریں گے اس میں نام وغیرہ لکھیں گے تو اس کے لئے میں اس پکچر کو جو مایکروسوفٹ پاورپائنٹ میں اوپن کروں گا تاکہ اس میں ٹیکسٹ وغیرہ لکھیں ایڈ آف فوٹو شوپ میں جو ہے تھوڑا مشکل ہے لکھنا تو اس لئے میں اس کو مایکروسوفٹ پاورپائنٹ میں لکھوں گا مایکروسوفٹ پاورپائنٹ کو اوپن کریں گے اور اس میں انسٹ میں جائیں گے اور اس میں ہماری پکچر کو سیلٹ کریں گے یہ پکچر ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہ پکچر اوپن ہو گئی ہے اس کی سائز کو تھوڑا رمبہ کریں گے تاکہ یہ فل لیئر پہ آ جائے اوکے 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 صحیح اب اس میں انسٹ میں جائیں گے اور ٹیکس باکس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ٹیکس لکھنا شروع کریں گے فونٹ کو میں جمیل نوناری سلے کروں گا اور اس میں فونٹ لکھیں گے موسیقی روز موسیقی 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 اوکے کنٹرول اے سے سلٹ کریں گے اور فونٹ کی تھوڑی سائز کو بڑھا کریں گے اور اس کو یہاں سے مو کر کے یہاں پہ رکھیں گے اس کو بولڈ کریں گے اور اس کا کلر جو ہے یلو کریں گے جو بھی آپ رکھنا چاہے آپ کی مرضی ہے اوکے تو یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور نیچے ہم کچھ اور ٹیکسٹنگ ہوگی رہا بھی کریں گے فونٹ جمیل نوری سلٹ کریں گے اوکے فونٹ کی سائز کو تھوڑا لمبا کریں گے اور اس موسیقی موسیقی وارڈ نمبر دو کٹرول اے سائز تھوڑے لمبی کریں گے بارڈ کریں گے اور اس کو کلر وغیرہ سیلک دیں گے اس میں سے کوئی بھی کلر وغیرہ سیلک کر سکتے ہیں میں یہ فیڈ والا سیلک کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھتے تھا اکی یہ کلر میچ نہیں کر رہا ہے تو کلر اس کا چینج کریں گے اس کے بعد نیچے اور ٹیکسٹنگ کریں گے ٹیکسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ اسے سیو پہ کلک کریں اور اس کے پاس سیلکشن کریں اور جی پی ای جی فارمیٹ میں سیو کریں جس میں آپ سیو کرنا چاہیں لیکن میں اس کو جی پی ای جی میں سیو کروں گا اور اسے میں سیو کر دوں اوکے تو یہ فائل جو ہے ہماری ڈیکسٹوپ پہ سیو ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ہمارے جو بینر ہے وہ مکملی طور پہ بن چکا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسن آئی ہوگی اور اس طرح سے آپ اور بھی بہت سارے بینر وغیرہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو اچھے اچھے بینر وغیرہ اور بھی پینفلکس وغیرہ بنانا میں آپ کو آگے بھی سکھاؤں گا فوٹو شوپ کے مدد سے اب ٹیکسٹنگ وغیرہ آپ فوٹو شوپ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ان پیج کی مدد سے لیکن مجھے ان پیج سے زیادہ یہ مائکرو سوپ پاور پوئنٹ اور یہ اچھے لگتے ہیں ٹیکسٹنگ کے لئے کیونکہ اس میں فونٹ سیٹنگ وغیرہ وہ بلکل ہی ایزی ہے تو آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ہی ختم ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور میری ویڈیو پسن آئی ہوگی پلیز اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ نگر باندھ